بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں بہنوں اور بھائیوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیق کے فکر اپنے زبان میں رکھیں آپ کا دوست آپ کا مذبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ میٹھانا کے آج ہم بنائیں گے فروٹ کوکٹیل ہلو اس کے لئے ہمیں جن ارزا کی ضرورت ہے جی دوستوں بہنوں بھائیوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے سو جی تقریباً ایک پیالی اس کے بعد ہم لیں گے گوڑ آپ چینی بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ سے ایک بہت ضروری بات جو کرنا چاہوں گا اگر آپ نے سو جی ایک پیالی لیا ہے تو گوڑ ہم تقریباً اس کا ڈیڑھ گنا لیں گے یعنی کہ وان این آف پیالی تقریباً ہم گوڑ لیں گے اگر آپ چینی لیں گے تو اسی تناسب سے اگر ایک پیالی آپ نے سو جی لیا ہے تو وان این آف پیالی آپ چینی لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کوپرا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں چار سے پانچ چمچ آپ اس کو کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کشمش یہ بھی تین سے چار چمچ ہے وادام ہے ہمارے پاس ان کو ہم نے رافلی کوٹ لیا ہے چار سے پانچ چمچ کھویا ہمارے پاس تقریباً ایک پیالی ہے الائچی چار سے پانچ دانے سب از الائچی ہے فرائے کیلئے گھی چاہیئے ہمیں تقریباً ایک پیالی ہے فروٹ کوکٹیل کوئی سب یا آپ کسی بھی کمپنی کا فروٹ کوکٹیل لے سکتے ہیں ایک پیالی ہم نے لیا ہے دودھ آدھا کپ کلر ہم نے لیا ہے فوڈ کلر اس کو بلکل ہم نے مائنر سا ڈالنا ہے صرف کلر دینے کے لیے اس کا ذائقے سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی آپ کلر لے سکتے ہیں بلکل مائنر سا ڈالیں گے اور پانی ہم نے لیا یہاں پر تقریباً چار پیالی جتنا آپ اگر آپ نے سوچی ایک پیالی ہے تو اس سے چار گنا پانی ہم نے لیا یہ ہم نے پانی لیا یہاں پر گھڑکا شربت برانے کے لیے جو ہم آلوے میں یوز کریں گے جی سب سے ہم سب سے پہلے ہم بنائیں گے گھڑکا شربت پانی جو میں نے آپ کو بتایا تھا تکریباً چار پیالی اس میں ہم گھڑ ڈال کے اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک گھڑ اس میں مکمل طور پر حال نہیں ہو جاتا جی دوستو ہمارا گھڑ کا شربت تیار ہو گیا جب ہم ہلوے کو بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے گھی آپ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے اس سے ٹیسٹ اور بھی اچھا ہے گا گھی گھرم ہونے کے بعد ہم اس میں سبز الائچی ڈال کے اس کو کڑ کڑائیں گے اور اس کے بعد ہم سوجی ڈال کے تب تک بھونیں گے جب تک وہ براؤن نہ ہو جائے اور اس کی خوشبو اچھی طرح خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے سوجی اور اس کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جاتی اور خوشبو نہیں آنے شروع ہو جائے جو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہو چکی ہے اور بہت ہی پیاری بینی بینی خوشبو بھی آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک دودھ بلکو براؤن ہی ہو جاتا اور چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ اس کی پھٹکڑیاں سے بان جائیں گے اور یہ پھر مزے کا نہیں بنے گا جی دوستو بہنوں بھائیو دودھ جی دوستو پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے کھویا اور ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے کھویا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو مسلسل ہلاتے رہا ہوں کھویا ڈال کے ہم اس کو تقریباً دو تین منٹ پکائیں گے جب تک کھویا اس میں مکمل طور پر مکس نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد ہم اپنے رائے فروٹس جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بھی ہم اس میں اڈ کر لیں جی دوستو بہنوں بھائیو ہمارا علوہ بلکل تیار ہے جب یہ بلکل تیار ہوئے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ بلکل کناروں کو چھوڑ دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کوئی چپک نہیں رہا کسی طرف سے اور بلکل کناروں کو چھوڑ رہا ہے اچھی طرح یہ دیکھ سکتے ہوں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل چپکنا اس نے بند کر دیا ہے وہ جو فروٹ کوکٹیل میں نے آپ کو بتایا تو وہ ہم بلکل اینڈ پر اس میں ڈالیں گے کیونکہ وہ آریڈی بہت زیادہ سوفٹ ہوتے تو اس میں وہ ملٹ بھی ہو جائے گا جو کہ ہم بلکل نہیں چاہتے اس لئے ہم اس کو بلکل اینڈ پر ڈالیں گے یہ بلکل تقریباً تیار ہو چکا اب ہم اس کو ری شاوٹ کریں گے جی پیارے دوستو بہنوں بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فنٹسٹک قسم کا فروٹ کوکٹیل علوہ بلکل تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بن ہے میں نے تھوڑا سا ٹرائے کیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ٹیسٹ آیا اس کا انشاءاللہ جب آپ بھی اپنے گھر پر اس کو ٹرائے کریں گے بہت ہی مزائے گا آپ کو انشاءاللہ جی دوستو بہنوں اور بھائیوں روام کے آخر میں جو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کل زبان زدہ عام ہے کرونا وائرس جی ہاں کرونا وائرس ہر ایک اسی موضوع پر ہی بیعث کر رہا ہے اور بہت ہی شرم کی باعث ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے توافع کعبہ کو بھی روک دیا گیا ہے آئی تنک ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوایا کہ توافع کعبہ کو روکا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے ہمارے لئے بہت ہی شرم کی باعث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں شفا ملتی ہے ہمارا یہ ایمان عیضہ مسلم کے شفا اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہی مل سکتی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے تو اگر ہم اللہ کے در کو ہی بند کر دیں گے تو پھر ہمیں شفا کے ہاں سے ملیں گے یہ بے شک ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ تواف کعبہ کو رکا گیا ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا اور ہمیں یقین ہوتا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے نہ کوئی مصیبت میں ہم مطلع کر سکتا ہے تو ہم کبھی بھی دواف کعبہ کو نہ رکتے ہیں بہرحال ہماری دعا ہے ہم شور ہر مسلمان کی یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس آفت کو ہمارے سروں سے ٹال دیں آپ بھی دعا کیجئے گھر میں اور انشاءاللہ ہم سب بھی علماء دعا گو ہیں کہ بہت جلد یہ بیماری یہ وبا جو بھی اس کو آپ کہیں ہمارے سروں سے ٹلے اور ایک بار پھر تواف کعبہ شروع کیونکہ کبھی بھی یہ رکا نہیں اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے اللہ کے یہاں سے کہ بہت جلد یہ آفت ہمارے سروں سے دور ہوگی بہت بہت شکریہ پرام کو دیکھنے کے لئے انشاءاللہ نیکس ریسپی میں نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک اور بہت ہی مزی کی ریسپی کے ساتھ پر آزل ہوں گے اگر آپ کو پرام اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دوستو کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیجا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے نیکس اپسوڈ میں ملیں گے دعا میں یاد رکھیجا اللہ حافظ